اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے ٹیمسولین کیپسل یعنی کہ آج ہم بات کریں گے کہ ٹیمسولین کیپسل کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے ٹیمسولین کیپسل ایک الفا ون ایڈرینو سیپٹر بلوکرز ڈرگ ہے اور اس میں جو فورمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے ٹیمسیلوسین اور یہ 0.4 میلی گرام میں آتا ہے اور اس کو بنانے والی کمپنی کا نام ہے گیٹس فارما یہ تھا ٹیمسولین کیپسل کا انٹرودکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی کنڈیشن ہیں جن میں آپ ٹیمسولین کیپسل کا استعمال کر سکتے ہیں ٹیمسولین کیپسل کو آپ بنائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا میں یوز کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی بوڈی کے اندر جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے وہ سائز میں بڑھ جاتا ہے اور یہ جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے یہ آپ کے بلیڈر یا پھر آپ کے مسانے کے قریب ہی پڑھا ہوتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے آپ کے بے شاب کو آپ کی بوڈی سے باہر لے کر جانا اور اس کے علاوہ اس کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی کے اندر جو سپرم ہیں ان کی بھی نشونوما کرتا ہے سو یہ دو اس کے فنکشن ہیں اور یہ کنڈیشن زیادہ تر آلڈ ایج میں ہوتی ہے مطلب بوڑے لوگوں میں یہ کنڈیشن زیادہ ہوتی ہے سو اگر کسی شخص کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ گیا ہے تو پھر آپ ٹیمسولین کیپسل کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیمسولین کیپسل کو آپ پرائمری نوکٹرنل اینیوریسس میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب اگر رات کو سوتے ہوئے آپ کا بے شاب دستر میں خود بخود نکلتا ہے تو پھر آپ ٹیمسولین کیپسل کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیمسولین کیپسل کو آپ یورینری فریقینسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو بے شاب بار بار آتا ہے تو پھر بھی آپ ٹیمسولین کیپسل کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کسی شخص کا مسانہ کمزور ہے جس کی وجہ سے اس کو بار بار پشاب آتا ہے تو پھر بھی آپ ٹیمسولین کیپسل کا استعمال کر سکتے ہیں اور ٹیمسولین کیپسل کو آپ کیڈنی سٹون میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کے گردے میں پتھری ہیں تو پھر بھی آپ ٹیمسولین کیپسل کا استعمال کر سکتے ہیں یہی تھے ٹیمسولین کیپسل کے یوزز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ٹیمسولین کیپسول کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ٹیمسولین کیپسول کو استعمال کرنے سے آپ کو ہیڈک ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ڈیزینس ہو سکتا ہے مطلب آپ کو تھوڑی بہت نید آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ ٹیمسولین کیپسول کو استعمال کرنے سے آپ کی نظر خراب ہو سکتی ہے اس میں بلرینس ہو سکتی ہے مطلب آپ کی نظر میں دندلہ پن ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ٹیمسولین کیپسل کو استعمال کرنے سے آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کم ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ٹیمسولین کیپسل کو استعمال کرنے سے آپ کا موہ خشک ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اریکٹرائل ڈسٹربنس ہو سکتی ہے اور ٹیمسولین کیپسل کو استعمال کرنے سے آپ کو ایس تھینیا ہو سکتا ہے مطلب آپ کی بوڈی میں ویکنس ہو سکتی ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کمزوری محسوس ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ٹیمسولین کیپسل کو استعمال کرنے سے آپ کو رائنائٹس ہو سکتا ہے مطلب آپ کی جو نوز ہے اس میں انفلمیشن یا پھر سویلنگ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ٹیمسولین کیپسل کو استعمال کرنے سے آپ کو گیسٹرو انٹرسٹائنل ڈیسٹربنس ہو سکتی ہے آپ کا جو پیٹ ہے اس میں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے یہی تھے ٹیمسولین کیپسل کے یوزز اینڈ سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں موسیقی